رحمت اللہ علیہ وسلم آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شیرت سے اور آپ کے ارشادات سے وہ چیزیں بین کرتے ہیں دکھاتے ہیں سناتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے لیے خاص طور سے زمین مستامرین کے لیے ارشاد فرمائے ہیں ہم نے آپ کو اس سے پہلے اپیسوڈ میں بتلایا تھا کہ اسلام کے معاملات کی بنیاد در حقیقت تین بنیادوں پر ہے ایک تو یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں تو سارا معاملہ رحمت کے تحت ہونا چاہیے دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا ہے اور ہر ذی نفس کے ساتھ مہربانی کا برطاو کرنا یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے اور اسلام اس کو مانتا اور فالو کرتا ہے ارحمو من فی الارض ارحمو من فی السماع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مشہور فرمان ہے زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں ان تمام کے ساتھ نیک برطاو کرو اللہ رب العزت تمہارے ساتھ نیک برطاو کرے گا اسی طرح سے خاص طور سے وہ جو زمی ہے مستامن ہے کافر ہے مشرق ہے لیکن اسلام کے ماتحت رہتے ہیں کسی طرح کا شر و فساد نہیں کرتے ان کے ساتھ مہربانی کرنے کا یہاں تک کہ اگر وہ کمزور ہو جائیں ضعیف ہو جائیں کمانے کے لائق نہ رہیں تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ ان سے جزیہ وغیرہ ساقط کر دیا جائے اتنا ہی نہیں بلکہ ان کی کفالت بیت البال سے کی جائے اور اس لطل میں بہت سی چیزیں ہم نے آپ کو بیان کی سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهِ اَحْدِي مَنْ يَشَا اس آیتِ کریمہ کے تحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمجھا اور جو اپنی امت کو بتلایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس بنیاد پر کئی آدمی ہدایت یافتہ ہو گیا ہم اپنے احسان کو روک کے نہیں رکھیں گے وہ ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری نہ کریں کیونکہ وہ ہدایت اختیار نہیں کر رہا ہے وہ بھوکا ہے ہم اسے کھانا نہ دیں کیونکہ اس نے ہدایت اختیار نہیں وہ ننگا ہے ہم اس کو کپڑا نہ دیں کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ بنیاد بلکل نہیں ہے بنیاد یہ ہے کہ وہ انسان ہے زیروہ ہے اللہ کا بندہ ہے ہمارے احسان کرنے کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ وہ ایمان لیا ہمارے احسان کرنے کی بنیاد یہ ہے کہ وہ انسان ہے اور انسان کے ساتھ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے احسان کرنے کا حکم دیا ہے اس آیت کریمہ کے تحت صاحب اکرام بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ تب نازل ہوئی مسلمانوں میں بنو قرائدہ بنو نظیر کے کچھ لوگ جو اسلام لی آئے تھے ان کے پاس مال تھا وسائل تھے حالات ان کے اچھے تھے اور بنو نظیر اور بنو قرائدہ کے کچھ لوگ انتہائی ضرورت مند اور بہت زیادہ کمزور حالت میں تھے تو وہ لوگ ان کے ساتھ احسان کرنے سے بچتے تھے اس لیے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا لیسے علیکہ ہداہم ولیکن اللہ اہدی من یشا ہدایت کا معاملہ اللہ کے ہاتھ ہے جس کو چاہے ہدایت دے جس کو چاہے ہدایت نہ دے آپ کو احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس میں بنیاد یہ نہیں بتائی گئی ہے کہ وہ صاحب ایمان ہے صاحب ایمان نہیں ہے بلکہ اس کی بنیاد یہ بتائی گئی ہے کہ وہ ضرورت مند ہے وہ فقیر ہے وہ مسکین ہے ہدایت کا اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے تو آپ احسان کریں ان کے ساتھ لہذا مسلمانوں نے ان کے ساتھ احسان کیا اور ان کی ضرورتیں پوری کرنے کا پورا خیال رکھا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ابو عبید اپنی مشہور کتاب الانوال میں ذکر کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صدقہ کیا ایک یہودی خاندان پر جب ان کو دیکھا کہ یہ ضرورت مند ہے تو صدقے میں سے ان کو دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو صدقہ بھی دیا جا سکتا ہے اور بعض فقہ کے نزدیک وہ صدقہ جو عام صدقہ ہے اس بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں بعض فقہ اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں جو جو زکاة ہے وہ صرف مسلمانوں کے لئے غیر مسلموں کو نہیں دی جائے گی لیکن دیگر فقہ اکرام نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ قرآن شریف نے ان وصدقات الی الفقراء والمساکین یہ جو ذکر کیا ہے اس میں مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں کیا ہے اور جب فرق نہیں کیا ہے تو ہم اس کو دیں گے جو اس کا زیادہ مستحق ہے اور زیادہ ضرورت ہے جس کو مسلم اور غیر مسلم کا فرق کیے بغیر امام ابو رضیین فرماتے ہیں کہ ایک بار میں صفیان بن سلمہ کے ساتھ تھا ہم جہاں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ راستے کے قریب جگہ تھی اتفاق سے وہاں پر ان لوگوں کا گزر ہوا جو قیدی تھے ان قیدیوں میں بعض بہت ضرورت مند تھے تو سفیان بن نبی سلمہ نے حکم دیا کہ ان کو صدقہ دو یہ جن میں ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت پوری کرو تو میں نے صدقہ دیا تو یہ دیکھئے انہوں نے صدقہ دینے کا حکم دیا اور خود قرآن شریف کی اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ضرورت ان کو خود ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کے پاس رحمان لیکن اس کے بوجود وہ دوسروں کو دیتے ہیں کھلاتے مسکین و یتیم و آسی مسکین کو یتیم کو اور قیدیوں کو اور ظاہر ہے کہ قیدیوں میں اکثریت غیر مسلموں کی ہوتی تھی کیونکہ اسلامی حکومت ہے اس میں مسلمانوں کو جو قیدی بنایا نہیں جاتا تھا اور اس زمانے میں جیسے آج کل ہمارے بڑی بڑی جیلے ہیں ہزار ہزار لاکھ لاکھ قیدی اس میں رہتے ہیں اسلامی دور حکومت میں ایسی جیلے نہیں ہوتی تھی کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی نظام اتنا ٹائٹ تھا اور نظام اتنا درست اور چست تھا کہ لوگ ایسے افعال سے دور ہی رہتے تھے جو ان کو جیل میں بھیجنے کا سبب بن جائے ایک اور بات ابو عزیز بن عمیر بیان کرتے ہیں کہ بدر کی لڑائی کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ جو قیدی آئے تھے ان میں میں بھی تھا تو چونکہ مسلمانوں کے پاس کوئی جیل خانہ نہیں تھا قیدی رکھنے کا انتظام نہیں تھا تو کچھ کو مسجد نوی میں رکھا گیا تھا اور کچھ قیدیوں کو الگ لوگوں کو بانٹ دیا گیا تھا وہ اپنی ذمہ داری پر اپنے گھر میں رکھے اور ان کے کھانے پینے کا بھی خیال کریں تو یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جس انساری صحابی کے یہاں قید تھے ہم دیکھتے تھے کہ جب کھانے کے ٹائم ہوتا تھا تو وہ لوگ روٹی ہمیں دے دیتے تھے اور خود کھجوریں کھا کر گزارہ کرتے تھے یہ اس لیے تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا برطاؤ کیا جائے وقت پر انہیں کھانا دیا جائے تو یہ لوگ اپنے اوپر عشار کرتے اور اپنے حصے کا کھانا ان قیدیوں کو کھلاتے اور خود خجوریں کھا کر گزارہ کر لیا کرتے تھے فقہ اکرام نے جہاں وقف کا بیان کیا ہے اور وقف کے مسئلے پر بحث کی ہے تو کس کس کے لیے وقف کیا جا سکتا ہے تو غریبوں کے لیے مسکینوں کے لیے اور عام لوگوں کے لیے عام رفاع عام کے لیے ان تمام کے لیے اور مسلمانوں میں وقف کا بہت بڑا چلن تھا تو فقہ اکرام نے وہاں اس بات پر بھی بحث کی ہے اور اس کو جائز قرار دیا ہے کہ غریب مسکین غریب اور مسکین عام مسلمان ہوں یہودی ہوں نصرانی ہوں مشرق ہوں کافر ہوں یہاں تک کہ وہ لوگ جو زمی ہے مستامن ہے جو جزیہ دیتے ہیں ان کے لیے بھی وقف بنایا جا سکتا ہے اور کوئی بھی مسلمان کوئی زمین کوئی قطع عرض وقف کر کے اور یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ فلا فلا علاقے کے غریبوں مسکین یتیبوں یا غیر مسلموں کے نام سے بھی وقف رکھا جا سکتا ہے مسلمان کا وقف ہے لیکن فائدہ اس سے اٹھائیں گے غیر مسلم یہ شرح کبیر میں اس بات کو اچھی طرح سے وضاحت سے لکھا گیا ہے امام قرافی اپنی شرح میں لکھتے ہیں کہ اسلام نے جو بر احسان کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس کے تحت تمام وہ لوگ آ جاتے ہیں جو ضرورت مند ہو چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی احسان کرے اور ان کو جو کچھ بھی وہ کر سکتا ہو ان کے لئے وہ کرے اس کا ثواب اس کو لئے ان کے ضعیفوں کے لئے ان کے کمزور کے لئے جو کچھ بھی کر سکتا ہو وہ کرے اور یہ بر اور احسان کے زمرے میں آتا ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ دلی طور پر ان کے ساتھ وہ انصیت نہیں ہوگی جو مسلمان کے ساتھ ہوتی ہے لیکن بحثیت انسان کے ان کی تکلیف اور پریشانی سے یہ آدمی بھی متاثر ہے لہذا ان کی تکلیف اور پریشانی کو کم کرنے کے لئے جو کچھ بھی کر سکتا ہے وہ اس کو کرنا چاہیے یہ ہدایت ایسی تھی کہ صحابہ کرام ان کے مطابق اپنی زندگی گزارتے رہے چنانچہ حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے بہت سارے لوگوں نے یہ بات لکھی خاص طور سے امام ابی یوسف نے اپنی مشہور کتاب الخراج میں لکھا کہ حضرت خالد ابن الولید نے اپنے ماتحتوں کو حکم دیا کوئی بھی بڑھا آدمی جو اتنا کمزور ہو گیا ہو کہ کما نہیں سکتا اور کھانے پینے کی ضرورت تو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے یا ایسا آدمی ہے جس کو کوئی ایسی بیماری لگ گئی جس کی وجہ سے وہ ناکارہ اور بیکار ہو گیا اب کمانے کے لائق نہیں رہا یا کوئی ایسی آفت اس کو پہنچی جس کی وجہ سے وہ ناکارہ بن گیا یا کسی زمانے میں مالدار تھا فقیر ہو گیا اور اس کے مذہب کے لوگ اس پر صدقہ کرنے لگے تب مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ اول تو اس کا جزیہ ختم کر دیا جائے ترائیتو علیہ الجزیہ اس کا جزیہ میں معاف کرتا ہوں اور اس کی کفالت اور اس کی ضرورتیں پوری کرنے کے لئے بیت المال سے مال لے کر ان کی ضرورتیں پوری کی جائیں اس کی ہی نہیں اس کے احیال کی جن لوگوں کی کفالت وہ کرتا تھا اب ناکارہ ہو گیا کسی بیماری کی وجہ سے پیہ ٹوٹ گئے ہاتھ ناکارہ ہو گئے اب وہ کما نہیں سکتا جب کما نہیں سکتا تو اپنے احیال کی اپنے خاندان والوں کی اپنے اولاد کی کفالت کیسے کرے گا تو حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کا جزیہ معاف کیا جائے پھر بیت المال سے اس کا انتظام کیا جائے اس کا بھی اور اس کے خاندان والوں کا بھی روزینہ بیت المال سے جاری کر دیا جائے حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ اپنی کتاب کتاب الانوال میں ذکر کرتے کہ ایک بار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ سے گزرے وہاں پر ایک آدمی کو بوڑھے کو دیکھا مانگ رہا مسلمانوں کے گھروں پر مانگ رہا تو آپ اس کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کیوں مانگتا ہے کہنے لگا کیا کروں بڑھا ہو گیا ہو کام تو کر نہیں سکتا جزیہ تو دینا ہے نا تو اس جزیہ کی ادائیگی کے لئے مانگ رہا ہو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی یہ بہت دخدائی بنی آپ کو بڑا رنج ہوا بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ اس کو پکڑ کے اپنے گھر لے گئے اور گھر اس وقت کی ضرورت اس کی تھی وہ ضرورت اپنے گھر سے پیش کی اور پھر بیت المال لے کر رائے اور اس کے خازن سے کہا کہ یہ اور اس جیسے اور جتنے لوگ ہیں ان تمام کی ایک فیرش تیار کرو یہ سخت نانصافی کی بات ہوگی کہ جب تک وہ جوان تھے کما سکتے تھے ہم نے ان کا جزیہ لیا اور اب وہ بوڑے ہو گئے ہیں کمانے کے لائق نہیں رہے تو بھی اب ہم انہیں جزیہ کے لئے مجبور کریں کہ وہ لوگ گھر گھر جا کر مانگے نہیں ایسے لوگوں سے جزیہ معاف کر دو اور بیت المال سے ان کا روزی نہ متعین کر دو ایک آدمی تھا ایک آدمی تھا جو مانگ رہا تھا تو اس آدمی کی صرف ضرورت پوری نہیں فرمائی امویر المومنین نے یہ دیکھ کر کہ جب یہ مانگ رہے تو اور بہت سارے لوگ مانگ رہے ہوں گا بیت المال کے خازن کو اس بات کا حکم دیا کہ تمام علاقوں میں اس جیسے لوگوں کی فیرش تیار کی جائے اور جتنے لوگ ملے جزیہ ان سے معاف کر دیا جائے اور بیت المال سے ان کی کفالت کا انتظام کیا جائے اسلام کے اس حسن سلوک کا دیگر حکومتوں میں کوئی بھی بدل نہیں اور حکومتوں کو چھوڑو آج کل کی حکومتوں کو اگر دیکھو جو حکومتیں ہمارے ٹیکس پر چلتی ہیں ہمارے ووٹ سے بنتی ہیں وہ سوائے ظلم و زیادتی کے اور اپنا پیٹ برنے کے ہمارے لیڈر لوگ کچھ اور نہیں کرتے غریب بچارہ دن بہ دن اور غریب ہوتا جا رہا ہے اور اس کی روزی روٹی کا کوئی بندو بست نہیں کیا جاتا لیکن یہ اسلامی حکومت تھی حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت تھی کہ آپ نے ایک زمی کو دیکھا بھیک مانگتے ہوئے تو آپ کو اتنی عبرت ہوئی کہ آپ پہلے تو اپنے گھر لے گئے اور فوری ضرورت جو اس کی تھی وہ اپنے گھر سے پوری فرمائی اور اس کے بعد بیت المال کے خازن کو حکم دیا کہ اس آدمی کے نام لکھو اور اس جیسے جتنے لوگ ہوں سب کی ایک فیرش تیار کرو اور ان تمام کو خراج سے معافی دے دو ان سے جزیہ نہیں لیا جائے گا اتنا ہی نہیں ان کی ضرورتیں آج کے بعد سے بیت المال سے پوری کی جائیں تاریخ مدینہ دمشق میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو نے اس بات کا حکم اپنی پوری مملکت میں اپنے گورنروں کو بھیجا من لم يتقل جزیہ خفف انہو جو آدمی جزیہ جتنا لگایا گیا اگر اتنا نہیں دے سکتا ہے تو اس میں تخفیف کر دو اور جو جزیہ دینے سے آجز آگیا ہے تو اس کی مدد کرو مدد کرو اس کو دو صدقہ خیرات اور دوسرے مال تاکہ وہ اپنی طرف سے جزیہ دے سکے اسلامی حکومت نے اس طرح کے بہت سارے احکام جاری کر کے ان لوگوں کی مدد فرمائی اور ان لوگوں کو اس لائق بنایا کہ عزت کے ساتھ اسلامی حکومت میں زندگی گزار سکیں ظاہر ہے اگر جزیہ جو ان کے اوپر لگایا گیا ہے وہ ٹیکس ویسے بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں تھا کہ وہ ادا نہ کر سکیں لیکن غربت کا زمانہ تھا اس زمانے میں اسلامی حکومت نے اس کو بھی زیادہ سمجھتے ہوئے اس کو ہلکہ کرنے اور ان کی مدد کر کے وہ پیسہ فراہم کرنے اور پھر بیت المال میں جمع کرنے کا حکم دیا اور بعض لوگوں سے جو بلکل ناکارہ ہو گئے تھے ان سے ہمیشہ کے لیے جزیہ ماف کر کے بیت المال سے ان کا روزی نہ متعین کر دیا کہ کھانے پینے کے سارے انتظام بیت المال سے ان کے ادا کیے جائے ناظرین پھر ملتے ہیں آپ سے اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ